بسم اللہ الرحمن الرحیم ایف صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم ناظرین گرامی ایران کی سیکیورٹی فورسز نے پاکستان کی فسائی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے صبح بلوچستان کے ایک سرحدی گاؤں سبز کوہ میں رہائشی علاقے کو مزائل حملے کا نشانہ بنایا ہے پاکستانی حکام کے مطابق جس علاقے کو نشانہ بنایا گیا ہے وہ پنچ گور شہر سے اندازل نوے کلومیٹر دور اور ایران کی سرحد کے قریب واقعہ ہے پاکستانی دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ ایران کی جانب سے کی گئے اس غیر قانونی فضائی حدود کی خلاف ورزی کے نتیجے میں دو بچے شہیر جبکہ تین لڑکیاں زخمی ہوئی ہیں پاکستانی دفتر خارجہ کی جانب سے جاری کردہ ابتدائی بیان میں ایران کے اس اقدام کے شدید مضمت کی گئی ہے تاہم حملے کی نویت یعنی آیا اس حملے میں میزائل داگ گئے یا ڈرون حملہ کیا گیا کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا ہے ایران کی جانب سے اس واقعے پر اب تک کوئی بازابطہ یا سرکاری سطح پر عدی عمل نہیں دیا گیا ہے تاہم ایران کی نیم سرکاری اور پاسدارانے نقلاب سے وباستہ نیوز ایجنسی تصنیم نیوز کے مطابق پاکستان میں جیشل عدل نامی اسکریت پسند گروہ کے دو اہم ٹکانوں کو میزائل اور ڈرون حملوں کے ذریعے تباہ کیا گیا ہے خبر رسائے دارے نے کہا ہے کہ حاصل ہونے والی اطلاعات کے مطابق اس آپریشن کا مرکزی حدث پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں سبز کوا کا علاقہ تھا جو پاکستان میں جیشل عدل کے اسکریت پسندوں کا سب سے بڑا مرکز قرار دیا جاتا ہے ادھر ایران اور امریکہ میں کل آدم قرار دی گئی ہے تنظیم جیشل عدل نے گزشتہ شب اس پر ایرانی حملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس میں دو بچوں کی ہلاکت ہوئی ہے نامہ نگار بی بی سی محمد قاظم سے بات کرتے ہوئے کمیشنر مکران رویزن سعید عمرانی نے سبز کوا میں میزائل گرنے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ جس علاقے میں یہ میزائل گرے ہیں وہ عبادی والا لاکہ ہے جبکہ نقصان کے مزید تفصیلات اکٹھی کی جا رہی ہے یاد رہے کہ ایران کی سکیورٹی فورسز کی جانب سے گزشتہ تین روز کے دوران سرحد پار کیا جانے والا یہ تیسرا میزائل حملہ ہے پیر پندرہ جنوری کو پاسدرانے انقلاب نے ایراک کے کرد علاقے عربی پر گیارہ بلسٹنگ میزائل دا گئے تھے اور یہ دعویٰ کیا تھا کہ ایراک میں اسرائیلی اہداف مساد کے اڈوں کو نشانہ بنایا گیا ہے اسی طرح پیر ہی کے دن پاسدرانے انقلاب نے شام پر میزائل حملہ کرتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے وہاں شدد پسند گروہ نام نہاد دولت اسلامیہ کے ڈھکانہ تباہ کیے ہیں ناظرین گرامی میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایران کے جوابی کاروائے میں پاکستان نے بھی ایران کے اوپر میزائلوں کی بارش کر دی ہے اور اس کی طرف سے مزید افصیلات سامنے آ رہی ہیں ناظرین گرامی اگر آپ اس جان کی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارا چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی معلومات پر ممنی ویڈیوز آپ کو ڈیلی بیسک پر مل سکے ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ نیگے بان